جی بچو جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو پھر پیپر آپ کے نزدیک ہیں تو پھر ٹینشن کا کیا حال ہے کیسی ٹینشن چل رہی ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں بات اگر آپ کی تیاری اچھی ہے اور آپ نے چیزوں کو اچھی طرح تیار کیا ہے تو پھر ٹینشن نہیں ہوں تو ایک ریڈنگ ہے اور ایک ریٹنگ ہے آپ کو ریڈ آن کرنا چاہیے آپ کو بتاؤں بات اگر آپ کو رائٹنگ آنے چاہیے رائٹنگ بھی وہ جو رٹا لگی بھی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھ لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے دی تو یہ ہے دی آپ کی ذرا اس طرح تصویر کو دیکھیں کیا خوبصورت پکچر ہے life is so peaceful so and serene let it be تو اس کو peacefully رکھیں اور اس میں پریشان نہ ہو چلیں آئیں آپ کو تھوڑا سا پریشانی دیتے ہیں second in English ہے اور second in English میں time ہوگا جی دو گھنٹے تیس منٹ ہوگا مطلب آپ اسے ایک سو پچاس منٹ ہے اور اس کے ایٹی مارکس ہیں ٹھیک ہے کس کے؟ سبجیکٹیو پیپر کے ہوگا یہ تو سبجیکٹیو پیپر میں اپنے کیا کرنا ہے کہ right short answer to any six three to five lines میں آپ نے آنسل کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی ریٹنگ چھوٹی ہے تو آپ دو لائنوں میں آگے تو بڑی کرپڑ ہوگی ایسی بات نہیں ہے جو question پوچھے آپ نے اس کا آنسل کرتے رہا ہے اور یہ book two میں سے ہوگا modern prose part two ہے اس کے 12 مارکس ہوں گے right short answer to any six questions from book two میں سے ہوگا book two میں سے آپ نے six question ہوں گے یہ 12 مارکس ہیں یہ 12 مارکس ہیں اور right short answer to any eight question from goodby mischiefs تو یہ اس کے آپ کے 16 مارکس ہوں گے تو یہ 40 مارکس آپ بڑی آسانی سے پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ نے جو پوچھا ہے وہی آنسل کیا ہے کوئی caramel mistake نہیں کی ہے کوئی spelling mistake نہیں کی ہے writing آپ کے پڑے لکھی ہے سمجھنے والی ہے 40 مارکس آپ کے پکے ہو جائیں گے یہ سارا کام آپ نے ٹوٹل کتنے منٹوں میں کرنا کی پندرہ منٹ میں یہ question پندرہ منٹ میں یہ پندرہ منٹ تو تیس اور یہ پچاس منٹ کے اندر آپ نے یہ والا portion section میں آپ نے ڈرن کر جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا یہ مارکس 40 وٹہ 40 آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد بعد ہوگی time آپ کو 50 منٹ ہوگا پچاس منٹ میں آپ نے یہ portion ڈرنم ختم کرنا ہے اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس time 23 ہم نے بات کر چکے ہیں اب آپ کا section 2 ہے section 2 کے اندر آپ نے ایک لکھنا ہے essay اور essay میں 300-400 words لکھنا ہے one of the following four topics ان کے چار topics لیں کہ ایک آئے گا اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ ہوتے ہیں تیرہ منٹ لیے جا سکتے ہیں اس میں ہم نے صرف 20 منٹ لگانے زیادہ نہیں لگانے اس کے اندر باقی آپ کا following idioms ہوگا یہ 10 منٹ کا ہوگا اس میں بھی آپ نے 10 منٹ کے اندر آپ کو آتے ہیں تو 10 منٹ لگتے ہیں اس کو ورڈ کو سمنس میں لکھنے کے طریقے بتاؤں وہ کیسے لکھنا ہے آپ نے translation میں maximum 13 marks بنتے ہیں صرف یہی سے دو نمبر کٹتے ہیں دو نمبر اس میں سے کٹیں گے اور یہ بھی بہت اچھا کیا ہو تو 14 marks بھی بن سکتے ہیں تو آپ کے 96 marks تو کہیں نہیں گئے آپ کے اگر آپ نے باقی ساری باتیں ٹھیک کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس 7% پورے ہوگے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ نے total 50 منٹس کا در solve کر جانا ہے یہ آپ نے جو translation ہے حد placement میں ہو جاتی ہے اور ایسے 20 منٹس میں ہو جاتا ہے total آپ کے 50 منٹس 50-50 100 منٹ کے اندر آپ سارا پیپر آسانی سے solve ہو جاتا ہے اور دیکھیں آپ کے پاس آسانی ہے 150 منٹس ہے still 50 منٹس you have with you revision کرنے کے یہ پڑی آسانی سے ہی کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے 40 marks آسانی 30 منٹس difficult roads often lead to beautiful destination obviously اب آپ نے کرنا کیا ہے maximum time 40-50 منٹس آپ پر شورٹ آنسر کیسے کرنے ہیں question number 234 write short answer 26 questions from book 2 آپ نے کرنا کیا understand the question clearly answer exactly what is asked یہ 1 point pay special attention to the tense of the question question in the past tense answer in the past tense short answer from the statement of the or start answer from the statement of the question avoid spelling and grammar mistake or one mark is allocated for the content and one mark for the simple structure ٹھیک ہے یہ آپ کے سامیزمپل ہے how did people arrange water in the past using scientific method سے ہے اور یہ آپ کا وہ chemical anticeptics سے ہے how did chips welcome the newcomers chips میں سے ہے یہ دیکھیں people arrange یہ نہیں لکھنا آپ میں کیا ہوگا people arranged arranged کے ساتھ کیوں یہ پاس میں ہے water the difficulty in the past they have to brought new what they had ڈیگا اور تو کے بعد مشہاں کی بے سامیزمپل ہے to bring water by the bucketful for household use from a well many miles away کیونکہ many کے بعد ہم مشہاں miles away لگا ٹھیک ہے یہ سے پیسنیزمپل ہے than the chemical anticept because it was not a chemical یہ انس کا آنسر دیا وا ہے how to just welcome chips made a special point of getting to know all the newcomers and welcome and welcome یہ پاسٹنس میں لکھنا آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ چیزیں کیمی ہیں تو آپ کے پورے اٹم پرائیں گے اس میں مسئلوی بات نہیں ہے ایسے کیسے اٹم کرنا ہے ایسے یہ اٹم کرنا ہے write ایسے رہنگ is an art یہ art can be learned with a little effort you need to learn three things آپ کو ideas generate کرنا چاہیے آپ اس vocabulary ہونے چاہیے آپ کو اس grammar ہونے چاہیے آپ سلنس بنا سکتے ہیں اور introduction لکھیں main body لکھیں conclusion لکھیں اور ایسے can be narrative descriptive argument general ہو سکتے ہیں five paragraph dating technique follow کریں یا کو اچھی طرح سے پتا ہے quotation are used to support the idea and must be relevant ہونے چاہیے اور material in the essay should be to the point and relevant to the topic یہ آپ بھجن topic یاد کر لیں بس ختم بھی بات یہ جب بھی آپ کے paper میں چار وہ آپ کو ایسے دے گا چار ایسے کے اندر ایسے اٹھا لے گا ایڈوکیشن اٹھا لے گا اوڈ لائف میں اٹھا لے گا ایسے ملے گا یہ اتیاطر آپ نے کرنا ہے پرسنل ایسے اور سپورٹ ایسے یہ سی سی کٹیگریز تیار کر لیں ایک لائف پر تیار کر لیں اور یہ سارے کے سارے ایسے جو آپ پسانے سے لگ سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اس میں اکس پسانے کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ آپ نے جب سننس بنانا ہے تو سننس بنانے کے لئے نون ہونا چاہیے adjectives ہونے چاہیے verbs ہونے چاہیے اور adverbs ہونے چاہیے اس کی ایک اچھی خاصی آپ پتا ہو کہ کون سا نون ہے کون سا جنس تو جب آپ یہ پتا ہے تو پھر دیکھیں سننس کیسے بنتا ہے یہ explain کیا چیز ہے یہ verb ہے اور کس نے explain کیا ہے اور یہ نون کیا اور کیسے کیا کی کی دیکھیں یہ verb ہے یہ verb ہے تو اگر آپ کو یہ چیزیں پتا تو آپ ہر transition کر سکتے ہیں ہر ایسے لگ سکتے ہیں آپ انگریزی آتی ہے اور اسی طرح سے آگے جب ہم اس کے کریں گے اگر آپ نے idioms لکھنے تو idioms کے لئے دیکھیں فیس لگائیں wants to اور to face the music یہ ساتھ آپ لگتی ہے آپ کو پتا ہے ہمیشہ نون آتا ہے تو یہ دیکھیں from hand to mouth تو یہ سارے کے سارے نے ایک پر پر لگ دی ہے اس طرح سے بیگ پتا یہ نون ہے تو نون سب جگہ بی آتا ہے یہ with preposition اور with bag and packages with bag and packages تو with bag and packages نون نہیں ہے preposition ہے تو یہ preposition ہے چین ایڈ الیوینت آر یہ ایڈ الیوینت آر یہاں پر 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 آر ہے تو دیکھیں she felt back یہ یہاں پر آگیا یہ سب دیکھ آگیا تو اس طرح سے اگر آتا ہے تو کوئی بھی آپ کو idioms آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ verb ہے noun ہے تو sentence کا structure ہوتا ہے وہ structure پہلے سے پتا ہے کہ subject آئے گا verb آئے گا subject verb object تو جو noun ہے subject object کے پر رکھ سکتے ہیں verb جو وہ پہلے سلائٹ کی بات ہے پہلے آپ شورٹ question 20 minutes میں کرنے ہے ایسے ریٹنگ 20 minutes میں کرنے ہے اور idioms phases 10 minutes میں کرنے ہے اور یہ آپ چھکا لگائیں گے اور آپ 96 marks آپ کے پکے ٹھیک نہیں اپنے بہت خیال رکھی گا یہ ویڈیو کو کیسی لگی آپ کرتا وہ جلاتا نہیں بلکہ آگے کی طرف لے کے چلتا ہے اپنا دھیان رکھے گا آپ سے دعائیں لیں کیونکہ آپ کی دعائیں مان باپ کی دعائیں سے بڑھ کر کوئی دعا آپ کی زندگی میں جانا کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ